بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بڑے افسوسناک بات ہے اللہ تعالیٰ کے ایک عذاب ہے میں نے پہلے بھی چند دن پہلے بھی کہا تھا جب ہم پروہ ویزن پہ تھے مختلف راکبے کیے فلٹ جو ہے دوزر دس سے زیادہ کا فلٹ ہے اور ابھی میں جو ہے بنو رول سے آ رہا ہوں چشمہ جو ہے بوشہ کی مکام پہ بڑا ہائی فرٹ ہے ان کا جو ایک بریج ہے مین وہ بیڑھی ہے دوسرے کے خطرہ ہے وہاں سے جو ہے پانی اوفر فلو ہوا ہے اور شورکورٹ کی طرف پانی آ رہا ہے اور اس سے اوپر جو دامان کے علاقے جو دہاتے ہیں پوٹا ہے چیکان ہے بوڈ ہے اوپر ہتالہ چلے جائے ہیں جو یہ ہے اس سے جو ہے بہت بڑی آفات ہماریو تین تاثیلیں ابھی کل پرسوں سے جو تھیں جس میں پروہ درابن اور کلاجی تھی بلکل جو ہے وہ ختم ہو چکے تھی اب تاثیل دی خانے بھی یہ پانی انٹرو چکا ہے میری پوسنڈی گزارش تھی اور میری آج بھی گزارش ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک روس ریپورٹ چاہے وہ جو بھی جماعت ہے ان کو چاہیے کہ ہم یہاں پر لوگ امداد کریں یہاں پر سپورٹ کریں ان کو چاہے اس کا یہ لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان بھی بس پارٹی کو ہمیشہ پاکستان بھی بس پارٹی کو جمعیت کو پی ٹی آئی کو مختلف سیاسی جماعتوں کو یہاں پر ووٹ کی ہے ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں چاہیے کہ یہ پیپل سپارٹی کے ہے اور یہ پیپل پی ٹی آئی کا ہے ہمیں جو ہے انڈی ایم اے کے جو ہے کارکرگی اور پی ٹی ایم اے بڑا بڑا سوال کے نشان ہے آج انڈی ایم اے جو جنہوں ہمارے ٹیکس پیئر پہ لاکھوں اور کرو روپے فنڈ لیتے ہیں آج ہمیں بتائیں کہ انڈی ایم اے اور پی ٹی ایم اے یہاں پر گراؤن میں کام پر ہیں صوبائی حکومت میں تنقید نہیں کرتا چاہتا ہوں صوبائی حکومت جو ہیں وہ اپنے پی ٹی اے کے جلسے میں مصروف ہیں آج مجھے بتائیں کہ آج وزیراعلا کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا ان کی اتنی بڑی کابین ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر بھی مارے صوبائی وزیراعلا بلدیات کے آج دیکھیں تنقید کرنا بڑا آسان بات ہے لیکن یہاں پر گراؤن پر کام کرنا بہت مشیر بات ہے آج ان لوگوں کو اپنے ان سیاسی لیڈروں کی ضرورت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ان کے دروازے کٹھٹا رہتے ہیں الیکشن کے لیے ووٹوں کے لیے اور سب چیز کے لیے آج ازر یہ بتائیے کہ کہ جو شباز شریف جیسے کہ آئیت ٹانک ہے بہت سے لوگوں اب تک انداد ریلیف پیکجز نہیں مل سکے آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق اس میں سواکت ہے دیکھیں میرا سوال دونوں سے ہے شباز شریف صاحب آئے ان کا فنڈ ابھی تک نہیں پہنچا وزیراعلا صاحب آئے ان کا فنڈ ابھی تک نہیں پہنچا جب یہ چیزیں یہ آفت ہم سے گزر دیں اس کے بعد ان کا فنڈ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں یہ چیزیں میں بھی بھی کہتا ہوں اگر وزیراعظم اور وزیراعلا نہیں آتے تو نہ آئے ان کے جو خرچے ہوتے ہیں سرکاری خرچیں ان کی ہیلی پیٹ ان کی سیکیورٹی ان کی ہیلی کاؤپٹر کا جو خرچ ہے وہ غریب وام میں تقسیم کر دیں ٹینٹس دے دیں کل میں نے اپیر کی اور میں آج دوبارہ اپیر کر رہا ہوں صبح حکومتوں سے مرکزی حکومت سے میں آرمی چیف سے اور اپنے کور کمانڈر سے مضالورت ہوں کہ ہمارے ایک خفزے سے ایسی علاقے ہیں کہ جو بالکل ان کی روڈ سے کٹ آف ہیں ان تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے ان کے گھر بے گئے ہیں ان کے سامان بے گیا ہے اور آج وہ خورا کے منتظر ہیں اور ٹینٹ کے منتظر ہیں سننے میں آیا جا رہا ہے کہ جو سلافی جو ایریاز ہیں جو افیکٹڈ ہے وہاں پہ جو فوڈ آئیٹمز پہنچائے جا رہے ہیں اس میں پورت بورت کے بھی کچھ ایسے افوائیں ہیں یہ حقیقت اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے دیکھیں مجھے تو اس کی انفرمیشن نہیں ہے لیکن جو فوڈ آئیٹمز ہیں جو ٹینٹس ہیں وہ نہ ہو دے کے برابر ہیں اگر ایک شہر میں سو گھر گی رہے ہیں اور اس میں آپ بیس ٹینٹ دیں تو یہ کیا سپورٹ ہے یا آپ پیس سے تیس راشن دیں میں ڈی خان کے جو ہے جو ہمارے مخیر ازاد ہیں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں اور میں خراج تحسین پیش کر دوں کہ میں جن علاوکہ میں وزٹس کر رہا ہوں وہاں پر ہمارے ڈی خان کے مخیر ازاد جو ہے وہ اپنے مدد آب کے تحت وہاں پر پہنچ بھی رہے ہیں خوراک کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں میڈیسن لے کے جا رہے ہیں اپنے ٹینٹس بھی لگائے ہوئے ہیں اپنے امدادی کیمپ لگائے ہوئے ہیں چیزیں لگائے ہیں وہ بھی اپنی لیول پر سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے اس چیز کو بڑھ چڑھ کر ریسہ لینا چاہیے اور سب کو مل کر جو ہے اس چیز کو بھی کام میں ہاتھ بٹھانا چاہیے دیکھیں اس وقت جو ہے نیشنل ہائی وے جو ہے وہ بلکل کٹی ہوئی ہے این فیفٹی فائیو جو ہے آج ہفتہ ہوگیا باہل نہیں ہو سکی میں اپنے کمیونیگیشن ملیسل صاحب سے بولوں گا کیونکہ بہت بڑا ایک سسٹم ہے چیرمینین چیکو جی ایمینین چیکو ڈی خان میں بٹھائیں اپنے نیٹورک کو باہل کریں ہمارا جو نیٹورک ہے آج ہم مانے تک نہیں پہنچ سکتے پروہ انہوں نے وہ کیا دوبارہ وہ بے گیا اب مانے رمک تک نہیں پہنچ سکتے یہاں پر اپنی این ایچ ای کی ٹیم بٹھائیں اپنا سسٹم بٹھائیں ٹھیک ہے مجھے احساس ہے کہ پورے پاکستان میں نیشنل ہائی وے ڈیمیج ہے لیکن ڈی خان جو ہے اس کا جو ہے یہاں پر اس کو ہمارے جو کیپی کا جی ایم ایس کو دیاں پر بٹھائیں اور ان کو بولیں کہ فیل فور